مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے سے گرفتاری ہو رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ کرنے سے ملکہ اندر جو معاشی بران ہیں وہ کم ہو جائے گا یا حالات جو بہتر ہو سکتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ شیخ حشید کو پکڑنے سے معاشی آلات ٹھیک ہو گئے ہیں فورن ریزرفز اس وقت پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں اور عمران ریاض کی گرفتاری کے بعد ٹی ٹی پی نے ہتھیار ڈال دیئے پیارٹیز تو یہی لگ رہی ہیں پھر خدا کا خوف کریں ہم اپنے لوگ ہیں ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں ہم پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے تھے لگاتے ہیں اور لگاتے رہیں گے ان چیزوں سے یاد ہوں ہم ڈر جائیں اسے پہلے آپ نے کیا آپ نے ایک ہمارا شہید کر دیا آپ نے عرش شریف کی جان لے لی آپ گلتا ہے کہ ہم تو انصاب مل پائے گا؟ نہیں ملے گا اس معاشرے میں لیکن وہ جان دے کے کرزے دوستان چکا گیا ہے وہ ہمارا کام آسان کر گیا ہے دیکھیں وہی بات ہے میں آج بھی یہی بات کر رہا تھا کہ جب آپ ویسٹ میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کسی کے ساتھ زیادتی کریں وہ کہتے ہیں میں تمہیں عدالت میں دیکھوں گا ہمارے ملک میں زیادتی کریں کہتے ہیں میں تمہیں اگلے جہان میں کھان گا ہمارا تو پھر نظامی عدلی ہے نا انڈ پہ اگر یہاں پہ بھی آج عمران ریاض کا اوپن انڈ شٹ کیس ہے بڑا آباز ہے بان پرسنٹ بھی چانس نہیں ہے اصول میرٹ پہ اب آگے جو ہوتا ہے وہ آپ دیکھتے ہیں اور یہ اعتماد ہوتا ہے جو جڈیشیری پہ جڈیشیری نے بخال کرتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ عمران صاحب واپس آ سکتے ہیں اور جس طریقے سے وہ بات کر رہے ہیں کہ آمنے ملک کو بچانا ہے جس طریقے سے جو حالات ہو چکی ہیں اگر واپس آ بھی جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ میشت مضبوط ہو پائے گی بہت مشکل نہیں ہوگا ان کے لئے اگر عمران خان کے ساتھ کوئی باردار ڈالی بھی گئی تو اس طرح اتنا زیادہ مارجن ہوگا عمران خان کا اس قدر وہ زیادہ مارجن سے جیتیں گے میکسیمم ان کے ساتھ یہ باردار ڈال سکتی ہے کہ انہیں کوئی کمزور حکومت دے دی جائے ورنہ دو تہائی اکثریت پبلک پلس یہ کہہ رہی ہے سرویز یہ کہہ رہی ہے ان کے بنتی ہے خونِ ناحق بہت پی چکی یہ زمین اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری وقت پلٹے گا روزِ جزا کی طرح یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا غم کی سلمنا کھڑی میں بول سانہیں پشاور میں شہید ہونے والوں کے لواہکین کے ساتھ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے